خود تو عقیدت کو بڑا لیا کرو اس سے عشق کے پھیلنے میں عشق کی خجبو کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو اس مختصر وقت میں بھی جب ہم اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں گے اور حضور شیخ الاسلام کی موجودگی میں کریں گے جنہوں نے ہمارے عشق کو پروان چڑھایا تربیت کی تو یقینا ہم اس سے وہ نفع حاصل کریں گے جو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے مل کر اسی محبت سے درود پاک کا جواب دیں اور ویسے ہی پڑے جیسے آپ نے سلام کا جواب محبت سے لیا میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مجمع ہے میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ پورے ہندوستان سے جمع ہوئے پر کس نام پر جمع ہوئے آپ سب کو مبارک ہو جمع ہونا اسی محبت سے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں کے توفہ درود جمع ہو کر پہنچے گا تو حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر مسکرات کی ایک روشنی پھیل جائے اس گمان کے اس یقین کے ساتھ پڑھو صلی اللہ محمد ملکر سلی اللہ شفیئی نام سلی اللہ محمد سلی اللہ کریم نام سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد کوئی لنہا کوئی دل کٹتا نہیں درود بن نب یہی کام صبح ہو شام اب یہی شغل رات در ملکن صلی اللہ شفیع نام صلی اللہ محمد اختصار کی وجہ سے اتباسات پشکتا لیکن آپ کے ذوق کو دیکھتے ہوئے افتدا کر راؤں حمد باری تعالی سے حضور علیہ السلام کے میلات کی سب سے بڑی ورکت یہ ہے کہ علمیں اللہ کی پہچان ملے اور ہمارے قلب پر ہماری سانسوں پر جو نغمہ جاری ہوا وہ تھا اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ کی کبری آئی ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقیں اور تفین ہیں جب میں خانہ کعبہ کا تواف کر رہا تھا تو تیسرے چکر میں اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا کیا یا اللہ شیر کہہ ہوئے بہت دن ہو گئے عطا فرماتے ہیں عطا فرمانے والے نے دامن کو بھر دیا اور مجھے اپنے اشار پر قطن نازم نہیں ہے لیکن ان اشار میں جب اللہ اکبر آتا ہے تو حضور کے اشار کے روح گرم آ جاتی ہے حضور کے عاشق پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی کبری آئی کا بیان ایسے کریں کہ وہ جو دعوے دار ہیں اللہ کی توحید بیان کرنے کے وہ شرم آ جائے کہو مل کر کرو گے عشق سے دیکھو خانہ کعبہ کے مناظر وہ خانہ کعبہ جسے حضور علیہ السلام نے رخصت کے وقت مکہ مقرمہ سے رخصت کے وقت پلٹ پلٹ کر محبت سے دیکھا آنکھوں میں نمی لا کر دیکھا اس لمحے کو تصور میں لاؤ اور اللہ کے گھر کی زیارت کرو اللہ رب العزت آج کی اس بزم کے صدقے جس نے زیارت کی ہے اسے دوبارہ کر آگا اور جس نے نہیں کی اسے اپنا عظمت والا گھر دیتا مل کر جیسا مجمع ہے ویسے اللہ کی قبری آئی بیان ہو لیچھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مزنیاں بے کی دون قرمہ بے خانہ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو 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 دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک بار اللہ اکبر کہا ماشاءاللہ کہا سبحان اللہ کہا اللہ اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا خوش نصیب وہ ہوتا ہے جو اپنے جانے سے پہلے اپنا سامان مات ہے مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر پہلا خیال حرم میں جا کر کیا آتا ہے ذہن حیرت سے خود پا کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لہایا کہا مجھ کو میرا مقدر مل کر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر میرا سے گھلتی ہے عزان بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر خضور کے اشاق کا مجموعہ ہے یہ خلق تک موجھنے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبی کی رونق کعبی کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر وہ تجربہ جو ہم سب کو رش کی ایام میں جس کا سامنا کرنا ہوتا ہے رش کی ایام میں تواف خانہ کعبہ دل پر حیبت تاری کر دے اتنا رش ہوتا ہے کہ ظاہر مطاف میں اترنے سے پہلے کعبتا ہے یا اللہ اتنے رش میں تیرے گھر کا تواف کیسے مکمل کرو دعا کرتا یا اللہ میرے لئے اس مرحلے کو آسان فرماتا ہے اللہ کس طرح آسان فرماتا ہے وہی توجہ سے اللہ کس طرح آسان فرماتا ہے مثال سے دیکھیں ملکر اللہ حقیب اللہ حقیب میری اصل نظر یہ ہوگی اگر کوئی نظر دینا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ اللہ کی کبریائی بیان کریں گے جتنا ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں گے اتنا یہ محفل برند ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے ملکر اللہ حقیب 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 سمیتے کیسے جیسے سمیتے آغو شمادر اللہ حکیبر اللہ حکیبر ماں وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ محبت سے بیشتا ہے بچے کے لیکن جب ماں بچے کو گوت میں لے کر بیشتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بچہ اتنی زور سے نہ بیچا جائے کہ اسے تکلیف ہو اور محبت کی گرمی بھی پوری طرح منتقل ہو حرم کے تواف میں یہ احساس دلوں میں جاگزی ہوتا ہے جیسے سمیتے آغو شمادر اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر یاد آگائیں جب اپنی خطاہیں اشکوں میں ڈھلنے لگی ہی اٹھلتے جائیں رویا 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 دلہ سے کعبہ پکڑے کرنے لگر اللہ حکیبر اللہ حکیبر جی چاہتا ہے کہ مجمع ختم ہو محفیل ختم ہو تو شیخ الاسلام کے غلاموں کی نزبت کا تاج سر پر رکھنے والے غلاموں کے نام سے جنت بھڑ جائے دراتا بہلا محفیل ختم ہو محفیل ختم ہو محفیل ختم ہو محفیل ختم ہو شیخ الاسلام شیخ الاسلام شیخ الاسلام اپنے بزرگوں کو اپنے صلاح صلی اللہ حکیبر کو خوشی دینا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کر مل کر اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر بھیجا ہے جنات سے تجھ کو خدا نے چوبا ہے تجھ کو میرے مصطفا نے توجہ مصطفا نے مصطفا نے اے سنگ حسود تیرا مقدر مصطفا اللہ حکیبر اللہ حکیبر اسی طرح محبت سے اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حکیبر یہ حجرِ اسفد کیا ہے؟ جنت کے یاکوتوں میں سے کیا کرتے ہیں؟ اللہ حکیبر اللہ نے اسے زمین پر بھیجا حضرتِ عمر کا وہ واقعہ جو سیرت میں بلتا ہے وہ بھی ذہن میں تازہ کر لیجائے تاکہ لطافت شیر کی بڑھ جائے حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسفد کے سامنے پہنچے تو مخاطب ہوئے حجرِ اسفد تو ایک پتھر ہے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان لیکن میں تجھے اس لئے بوسا دے رہا ہوں کہ میرے آقا کریم میں تجھے بوسا دے اللہ حکیبر اللہ حکیبر اللہ حمینین پر کرم کرتا ہے تو ایسی کوئی صورت نکال دیتا ہے حضرتِ علی کرم اللہ وجہل کریم ساتھ پڑے ہیں فرمایا عمر کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیثِ پاک یاد نہیں ہیں فرمایا میرے آقا و مولانے کہ جس نے حضرِ اسفد کا بوسا لیا حضرِ اسفد اسے دیکھتا ہے یاد رکھتا ہے اور حشر کے دن اللہ کی جناب میں اس کی بار اس کی شفاعت کی برخواست کرے جس جس نے حضرِ اسفد کا بوسا لیا اسلام کیا اسے مبارک ہو اور جس نے نہیں لیا اللہ اسے یہ موقع انار کا بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے ہونا انہی بزرگوں نے ہمیں سمجھایا کہ حضرِ اسفد کو یہ عزاز یہ شرف یہ برکت لمسے لبے مصطفیٰ کے صدقے اتا ہو کیا بھیجا ہے جنہ سے تجھ کو میرے مصطفیٰ میں اے سنگِ اصوات تیرا مقادر ملکر اللہ ہو اکبر 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 کعوی کے اوپر سے جاتے نہیں ہے کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہے کس کو عدب یہ سکھاتے نہیں ہے کتنے مواہب ہے یہ قبوتر محمد اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مرانی اکاڑوی صاحب نے حکم فرمایا ایک شعر کے لیے میں نے کئی شعریں چھوڑے کیونکہ وقت کم ہے لیکن پیش کرتا ہوں مل کر اللہ ہو اکیبر اللہ ہو اکیبر اور داد دیتا ہوں ان کے ذہن کو انہوں نے یہاں سروں کا سمندر اور اشاق کے سروں کا سمندر دیکھ کر مجھے یاد دلائے کہ ادھر تواف ہیں مطاف ہیں اور صفحہ و مربع کے درمیان جو سروں کا سمندر اور اشاق کا نہرے لی رہا ہوں تاں وہ کیا منظر پیش کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں شیر دیکھئے دیکھا صفحہ بھی مربع بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا 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 روایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعب کی رونق کعب کا منظر اللہ اکبر 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 موسیقی